احمدہ و نسلی علی رسول کریم احمدہ و نسلی علی رسول کریم و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیما و علی آلی ابراہیما انکا حمید مجید شرع کتاب الحیز باب نمبر آٹھ باب غسل حیز سے فراغت کے بعد عورت کا خوشبو لگانا بنیادی طور پر یہ حدیث جو اس باب میں رکھی گئی ہے وہ تو اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ جب ایک خاتون اپنے حیث سے فارغ ہوتی ہے اور پاکی اور طہارت کا غسل کرتی ہے تو اس کو اس غسل سے پہلے خوشبو کا استعمال کرنا علازت کو گندگی کو پلیدگی کو دور کرنے اور بدبو کو دور کرنے دونوں کے لیے لازم ہے اور یہ حدیث کی تاقید ہے لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک حدیث میں صرف ایک حوالہ نہیں اس کو ایک وجہ سے اس باب میں رکھا جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں اور رسول اور پیغام اور شریعت کے طریقے اس سے وضع ہوتے ہیں حدیث نمبر دو سو بارہ حضرت امیتیہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کسی فوج شدہ پر تین دن سے زیادہ سوک کرنے کی ممانعت کی جاتی تھی یعنی کون کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر شہر کے مرنے پر چار مہینے دس دن تک سوک کا حکم تھا نیز یہ بھی حکم تھا کہ اس دوران کس دوران شہر کی عدد کے دوران ہم نہ سرما لگائیں نہ خوشبو اور نہ ہی کوئی رنگین کپڑا پہنے مگر جس کپڑے کا دھاگا بنابت سے رنگا ہو البتہ حیث سے پاک ہوتے وقت یعنی باقی عدد کے دوران خوشبو اور سنگھار کا نام منع تھا لیکن خاص عالت میں یعنی حیث کے غسل سے پہلے حیث سے پاک ہوتے وقت یہ اجازت تھی کہ جب حیث کا غسل کریں تو تھوڑا سا قصد ازوار یعنی خاص قسم کی خوشبو ہے اس کو استعمال کر لیں اس کے علاوہ جنازوں کے ساتھ جانے کی بھی ممانیت کر دی گئی تھی گویا اس حدیث میں خاص طور پر خواتین کو کچھ باتوں کی تاقید کی گئی ہے گویا واضح ہو رہا ہے کہ عورتوں کو ان کے مسائل کے حوالے سے الگ الگ تاقید کا کیا جانا جائز ہے اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مردوں کو ان کے سپیسیفک معاملات اور عورتوں کو ان کے معاملات کے حوالے سے الگ الگ تاقید کی جا سکتی ہے اس حدیث میں جہاں حیث کے مسائل اور غسل کی پاکی کا طریقہ سکھایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سوگ کے میت کی اور یا وفات کے بعد سوگ کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے اور اس کی میاد بھی بتائی گئی ہے اب دیکھیں کہ کسی بھی وفات کا وقت ایک فطری طور پر ایک دکھ کی کیفیت ہے ایک غم ایک دکھ ایک پریشانی کی کیفیت ہے تو دیکھیں ہماری شریعت کتنی مکمل ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کتنی جامع ہیں اور کتنی کامل ہیں کہ خوشی اور غمی دکھ پریشانی راحت سرور غم ہر قسم کے خیالات کے لیے وضاحت سے انسٹرکشنز اور گائیڈنس موجود ہیں ہمارا دین کامل ہے جامع خوشی غمی دونوں کے لیے مکمل احکامات اور طریقے اور عداب وضا کیے گئے آپ نے اس حدیث میں سوک کے حوالے سے تین دنوں کا تذکرہ فرمایا سوک سے مراد کیا ہوگا سوک سے مراد کہ وہ حالت جس میں غم کی کیفیت ہے ففات کے بعد جو غم کی کیفیت ہے اس غم کی کیفیت میں اپنے روز مرہ معمولات اور روٹین سے کٹ کر الگ ہو کر کچھ دیر کے لیے مختص کر کے بیٹھ جانا اس غم کی کیفیت میں یہ سوک ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تین دن کا حکم بہت ہی پریکٹیکل سا حکم ہے ایک تو وہ غم کی کیفیت اس غم کی کیفیت میں ذرا سا انسان کو سنبھلنے تھوڑا سا آساب پر قابو پانے کے لیے یہ تین دن کی مدد ضروری ہے اتنا بڑا غم اتنی بڑی جدائی اتنی بڑی دکھ اور پریشانی کے اس سانے کے بعد یہ تین دن کی میاد ذرا سا آساب کو اور جذبات کو سنبھلنے اور ان کو ہنسلے میں آنے کے لیے یہ تین دن لازم ہے پھر ان تین دنوں میں جہاں وہ زخم ہلکا سا بھرے گا اور یہ غم ذرا سا کچھ انسان سکون اور ہنسلے میں آئے گا اس کے ساتھ یہ تین دن باقی روز مرہ زندگی کے معمولات سے کٹ کر الگ بیٹھنا تازیت کرنے والوں کے لیے بھی سہولت ہوگی ظاہر ہے ایک وفات کے موقع پر تازیت کرنے والے کیونکہ یہ تو مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے نا کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو اور اس کی تازیت کے لیے اس کے گھر والوں کی دل جوئی اور ان کی غم گساری کے لیے شامل ہو تو جو تازیت کرنے کے لیے لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی آویلیبل ہونا اور موجود ہونا ان تین دنوں میں یہ سب کے لیے بھی سہولت کا ذریعہ ہوگا اور ویسے بھی تین دنوں کے اندر اندر اس میت کے وراست کرز وسیعت کے سارے معاملات خوش اسلوبی سے نمٹ بھی جائیں گے اور سیٹل بھی خوش جائیں گے یہ تین دنوں کی میاد ان تمام کاموں کو نپٹانے کے لیے بنیادی طور پر بتائی گئے تاکہ وہ خود بھی شخص کو سنبھل جائے گھر والے جو وہ ریسائیں اور پس ماندگان جو ہیں وہ بھی ذرا ہوسٹے میں آ جائیں ان کو بھی ذرا غم سے آفاقہ ہو جائیں تازیت کرنے والوں کیلئے ویلیبلیٹی کی سہولت بھی ہو جائیں اور فورٹ شدہ ہونے جانے والے شخص اور میت کے قرض اور وسیعت اور وراست کے معاملات بھی نپٹا لیے جائیں اب یہ سارے کا سارا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے یہاں پہ کچھ حد تک بتایا اور سوک کے لیے انداز ایک حد جو ہے وہ تین دن کی بتا دی یہ تین دن کی حد کا بتانا بزاتے خود ایک بہت اہمیت کی بات وضا کرتا ہے کہ سوک جب یہ کہہ دیا گیا تین دن کا ہے تو تین دن سے زائد بڑھ کر الگ کچھ طریقہ اپنانا سنت اور حدیث کے مطابق نہیں برخلاف ہے گویا جب سوک ہے ہی تین دن کا تو تین دن کے بعد دسویں جمعیراتیں چالیسویں برسی اور اس قسم کی چیزوں کا کوئی تصور شریعت میں حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے جب آپ نے لیمٹ کر دیا اور حد بتا دی تین دن کی تو تین دن کے بعد کی جانے والی سارے طریقے اور سارے عمل گویا شریعت کا حصہ اور طریقہ نہیں ہے بلکہ شریعت کے وضا کردہ طریقے کے برخلاف ہیں اور یاد رکھئے گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی نہیں ہوں اگر آپ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار آپ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے سب سے زیادہ فکر آخرت کا غم کرنے والے اور آپ جو سب سے زیادہ جنت کے حریص اور استغفار کے طلبگار ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے اور نہ ہی اپنے رشتداروں کے لیے اس کے علاوہ کوئی معاملہ اختیار کیا تو ہمیں اس سے زائد اختیار کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں آپ ایمان کے اور تقوی اور اس آخرت کے پہمانے پر ہونے کے باوجود اگر اپنے اور اپنے عزیزوں کے لیے کوئی اور اس سے زائد طریقہ نہیں وضع فرمارے تو ہمیں ان میں سے کوئی اور طریقہ پکڑنے تھامنے اپنانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا دیکھو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے طریقوں سے آگے بڑھ بڑھ کے کام نہ کرنا تو جب سنت کے تین دن کا سوق بتا دیا تو اس سے بیانڈ یہ جمعے راتیں اور دسموں کا طریقہ آگے بڑھنے کا طریقہ ہے اور یہ قرآن کا لا ہے سورہ خجرات اسی طرح اللہ نے قرآن میں حکم دیئے دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو تھام لیا کرو اور اس ہی کو تھام لیا کرو اور جس سے وہ رکھتے ہیں اس سے رکھ جایا کرو وہ یہ شریعت میں جتنا حکم دیا گیا ہے اس کو تھامیں گے اس کو پورا تھامیں گے اور اس سے نہ ایکسیڈ کریں گے اور نہ اس سے کمی کی جائے گی وفات کے معاملات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے طریقے حدیث اور سنت کے ذریعے وضا فرماتی مثلا اگر کچھ طریقوں کے بارے میں میں مختصر ان بات کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے غسل کا طریقہ بڑی وضاحت سے سمجھایا اور بتایا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت زینب کی وفات کے موقع پر آپ بتاتے جا رہے تھے کہ کیسے کیا کیا عمل کیے جائیں گے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اب ان کے بالوں کی تین حصے اور تین لٹیں کر دو اور یہ کہاں کہاں ڈالے جائیں گے بیری کے پتوں کا ڈالنا خوشبو کا استعمال کرنا میت کے غسل کا مکمل طریقہ حدیث کے ذریعے وضا کر دیا گیا کفن کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کے ذریعے سکھایا گیا اور واقعی نمونے وضا کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی مختلف وار صحابہ اکرام کے حوالے سے کفن کا طریقہ وسا فرمایا اسی طرح حضرت علی کو تاقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تین کاموں میں دیر نہ کرنا علی تین کاموں میں دیر نہ کرنا فرض نماز کی ادائیگی میں جب جماعت کھڑی ہو جائے یا نماز کا وقت آ جائے میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ تیار ہو جائے اور لڑکی کے نکاح میں جب کف یا برابری کا رشتہ مل جائے تو گویا غسل کا طریقہ بتایا کفن کا طریقہ بتایا دفنانے میں جلدی کی تاقید بھی بتا دی اسی طرح ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ بتا دیا جو پانچ حق بتائے ان میں سے ایک حق یہ بتا دیا کہ مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں ساتھ شامل ہو یہ بھی بتا دیا کہ جو مومن دوسرے مومن کے جنازے میں شامل ہوتا ہے اگر جنازے میں ساتھ جاتا ہے تو ایک قرات کا ثواب اور اگر اس کے دفنانے کے عمل تک وہیں رہتا ہے تو دو قرات کا ثواب ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ہمسائیوں میں کوئی وفات کا غم اور تکلیف اور دکھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تاقید فرمائی کہ ان کو ایک میتھی چیز حلوہ نمچیز وہ بنا کر ان کو بھیجو تاکہ ان کے دلوں کو کچھ سکون آ جائے آپ دیکھیں کہ جب انسان غم میں ہوتا ہے تو غم اور دکھ میں آکے کھاتا بھی نہیں ہے اور جب کھاتا نہیں ہے تو مزید کمزور ہوتا ہے اور جب مزید کمزور ہوتا ہے تو آساب بہت کمزور ہوتے ہیں اور غم کا مزید حملہ وہ اور زیادہ کاری ضرب لگاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمتیں عملی سے تاقید فرما دی کہ کیا کریں آپ اپنے ہمسائیوں کی دل جوئی اور خبرگیری کے لیے اس دکھ اور غم کے موقع پر جب نہ وہ خود پکا رہے ہیں نہ کھا رہے ہیں کچھ پکا کے ان کے لیے بھیج دیا جائے دل جوئی کی تاقید خبرگیری کی تاقید کی جاری اسے طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے موقعوں پر رونے دھونے کے حوالے سے طریقہ وزا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے بیٹے آپ کے کئی بہت ہی عزیز رشتہ داروں کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہوتی داری مبارک تر ہوتی اور آپ فرماتے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بیٹے مدینہ میں حضرت ابراہیم ان کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر الفاظ ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں یعنی غم کی حالت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن زبان پر حق کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا اسی طرح وفات کے موقع پر آپ نے نوحہ کرنے بین کرنے اپنے گالوں پر تھپڑ مارنے اپنے گریبان پھاڑنے اپنے بال وغیرہ نوچنے سے منع کیا نوحہ اور بین کرنے سے شدت سے منع کیا گیا حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ وہ لوگ جو نوحہ کریں گے یعنی وفات کے موقع پر جو نوحہ کیا جائے گا ان کو قیامت کے دن کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین اسلام جب عورتیں اسلام کے دائرے میں داخل ہوتی تھیں اور آپ ان سے بیعت لیتے تھے تو ان میں بس اوقات آپ یہ بیعت کے الفاظ میں یہ ہی الفاظ شامل کرتے تھے کہ تم کسی کے وفات پر نوحہ کا طریقہ یا بین کا طریقہ اختیار نہیں کرو گی کیونکہ یہ عرب معاشرے میں بہت زیادہ رائج تھا وفات کے موقع پر نوحہ کرنا یہ جہلیت کا طریقہ رائج میں مارے معاشرے میں یہ جہلیت کا طریقہ رائج ہے کہ تم وفات کے موقع پر نوحہ اور بین نہیں کرو گی بلکہ ایک واقعہ بھی آتا ہے جب ہند نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ یہ ایک اور بھی مشرقین مکہ کی خاتون نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے اور آپ ان الفاظ پر پہنچے کہ تم جہلیت کے طریقے کی طرح امباد کے اوپر نوحہ اور بین نہیں کرو گی تو اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور یہ تھوڑی دیر کیلئی روک گئی اور پھر اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مولت مانگی کہ میں آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت جو ہے وہ کل مکمل کروں گی یا ایک آت دن کی بیعت مولت مانگی پھر یہ گئی اور پھر یہ واپس آئی اور پھر اس نے بیعت کی تو جب اسے وجہ پوچھا گیا پھر جب پوچھی گئی کہ تم نے مولت کیوں مانگی تھی اور تم نے اسی دن بیعت کو مکمل کیوں نہیں کیا تھا تو اس نے اپنی وجہ بتائی اس نے کہا کہ میرے رشتداروں میں کسی میرے ہمسائیوں میں کسی کی وفات ہو چکی ہے اور ان گھر کے اس گھر کی خواتین کا مجھ پر ادھار تھا بین کا گویا یہ بین اس معاشرے کے اندر لین دین کی طرح جیسے وفات خوشی کے موقع پر سلامیاں اور توفہ تحائف لیے دیے جاتے ہیں ویسے وفات کے موقع پر یہ بین کا بھی ایک لین دین تھا کہ جس نے کسی نے ایک گھر میں بین کیا پھر ان کا ادھار تھا کہ ان کی وفات پر یہ خواتین دوسرے کے گھر میں جا کے بین کرے گی کہ غمی کا اظہار کرنا بھی ایک ادھار کی شکل میں تھا میں جب یہ وائے کہا پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ لوگ جب دین میں داخل ہوتے تھے تو کتنے کنوکٹڈ ہو کے داخل ہوتے تھے کہ جب بیعت کر لی تو پھر بیعت کرنے کے بعد تو واپس پلٹنے کا امکان نہیں اور مجھ پر وہ ادھار رہتا ہے تو گویا میں پہلے ادھار ادا کروں بیعت میں بعد میں کروں گی ہم تو پیدائشی طور پر دین اسلام میں داخل ہیں تو ہم اس بیعت کو شاید محسوس نہیں کرتے میں اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں میں اور آپ جب ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہی تو کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہ مشہگین مکہ کی عورت اس نے بیعت کی الفاظ سے ہاتھ اٹھا لیے کہ جس بیعت کی میں اطاعت نہیں کر سکتی ابھی وہ میں بیعت نہیں کروں گی یہ کنوکشن تھی جس کے ساتھ یہ دین میں داخل ہوتے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس حدیث میں سوک کے لیے تین دن اور شہر کے سوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ماہ قرآن اور حدیث نے چار ماہ اور دس دن بتا دیئے پھر وفات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسنون بخشش کی دعائیں اور ان کو پڑھنے اور ان کو مانگنے کی تاقید سکھا دی اسی طرح فوج شدہ والدین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کے حق میں وہ چار حق جو فوج شدہ والدین کے اس میں سے یہ بتا دیا گیا کہ اولاد ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کرے عسالِ ثواب کا طریقہ بتا دیا گیا عسالِ ثواب کے لیے کوئی عمل کوئی صدقہ جاریہ کوئی مال جو خرچ کیا جائے گا وہ اس کی عسالِ ثواب اور پھر بخشش کی دعائیں عسالِ ثواب کا ذریعہ ہوں گی اسی طرح قبر بنانے کا طریقہ بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو تحقید فرمائی تھی حضرت علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں کہ میں کوئی تصویر نہ چھوڑوں جسے میں پھاڑ نہ دوں کوئی بت نہ چھوڑوں جسے میں توڑ نہ دوں اور کوئی قبر نہ چھوڑوں جسے میں ہموار نہ کر دوں تو آپ نے قبر کے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی وضع کر دیا قبرستان جانے کے آداب طریقے سلی کے حدود وضع کر دی وفات کے بعد میت کی وسیعت وراست قرض کے لین دین کے معاملات علم المیراث اور علم الفرائض سکھا کر وضع کر دیئے لہذا آپ دیکھیں کہ واضح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد کیا کیا کرنا ہے وہ غسل سے لے کے وراست سے لے کے قبر تک ایک ایک مرلا اور بعد میں قبروں کے اوپر جانے کے عدو برسلی کے تک سارے کرنے والے عمل بتا دی اور کیا نہیں کرنا وہ بھی حدیث کے ذریعے وضع فرما دیا کچھ کر کے بتا دیا کچھ بول کے بتا دیا اور کچھ چیزوں سے رکھ کر اور ان عامال کو نہ کر کے نمونے وضع کر دی مثلا یہ واضح طور پر ہمیں شریعت میں معلوم ہے کہ غسل کرتے وقت کچھ کلمات کا پڑھنا سنن سے ثابت نہیں ہے میت کو غسل دیتے وقت کچھ کلمات کا پڑھنا یا کلمات طیبہ کا پڑھنا سنن سے ثابت نہیں ہے اسی طرح صلح ہوا قفن نہ ہونا قفن کا انصلا ہونا اسی طرح قفن کے بعد قفن کے اوپر کوئی آیات یا کچھ کلموں یا سورہ ناس اور سما وضعتین والی چادروں کا ڈالا جانا یہ سنن سے ثابت نہیں ہے اسی طرح میت کو گھر سے رکھ ست کرنے یا دفن کرلیں سے پہلے سورہ بقرہ کا پڑھنا رہداری کی شکل میں یہ حدیث اور سنت میں تحقید کی شکل میں موجود نہیں ہے اسی طرح میت کو اٹھاتے ہوئے قلمہ طیبہ یا شہادت قلمہ شہادت کا پڑھنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے قبر اونچی کرنا قبر کو پکی کرنا قرآن قرآن کی آیات تیسرا قلمہ گھٹلیوں پر دانوں پر چنوں پر سورہ اخلاص کا پڑھنا آیت کریمہ کا پڑھنا تیسرے قلمہ کا پڑھنا یا قرآن کی تلاوت اس سالے ثواب کے لئے کرنا یہ سب چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں نہ ہی قبروں کے اوپر درختوں کا لگانا روشنیوں کا لگانا چراغاں کا کرنا قبروں کے اوپر پھولوں کا بکھیرنا گربتیوں کا جلانا ممبتیوں کا جلانا یہ سب چیزیں حدیث اور سنت سے وضع نہیں ہوئیں تو جو کرنا ہے وہ باریکی کے ساتھ بتا دیا گیا اور جو نہیں کرنا وہ نہ کر کے نمونہ وضع کر دیا گیا اس دور میں صحابہ صحابیات اطی اللہ و اطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے اور شوق سے سرشار تھی بداد کا طریقہ اس معاشرے میں رائج نہیں تھا یہ جو آج ساری کی ساری بداد وفات کے موقع کی موجود ہیں ان کا کوئی تصور مدینہ کی ریاست میں موجود نہیں نظرات حسنہ آپ دیکھیں کہ حضرت زینب بنت جہش کے ایک بہت ہی قریبی رشتدار کی وفات کا وقت ہے اور چونکہ سوک تین دن کا تھا تو تیسرے دن کے بعد حضرت زینب کیونکہ نبی اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا نا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یہ رول موڈلز تھی نا امہات المومنین تو رول موڈلز تھی ایک تو امت کی مائیں تھی لیکن رول موڈلز تھی ان کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی کے نمونے وضع کرنے والے تھے تو حضرت زینب امہ المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے چوتھے دن خوشبو منگ بائی اور ساعتی فرماتی ہے کہ مجھے اس کی حاجت اور اس کی طلب نہیں تھی یعنی بھی اس کو استعمال کرنے کی نا مجھے ضرورت تھی لیکن میں نے محض آج اس کو اس دن اس لیے استعمال کیا تاکہ یہ واضح رہے کہ سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہے یعنی ان کی ڈیزائر نہیں تھی ان کی خواہش نہیں تھی اس وقت ان کو ضرورت بھی نہیں تھی لیکن یہ سوگ کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کیا جائے گا طبیعت کے بوجل ہونے اور حاجت نہ ہونے کے باوجود حضرت زینب نے خاص خوشبو کو استعمال صرف اس لے کیا کہ یہ سوگ کے تین دن کے ہونے کی کیفیت واضح ہو جائے لیکن شہر کی وفات پر سوگ چار مہینے اور دس دن ہے ایک بیوہ عورت کی عدت قرآن و حدیث کے حوالے سے فریضہ دین چار ماہ اور دس دن اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے آپ دیکھیں کہ ایک خاتون جب اس کا شہر فوت ہو جاتا ہے تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے بہت بڑا غم ہے بہت بڑا علمیہ ہے اس کو ریکاور کرنے کے لیے اس کا اپنے آپ کو ذرا حوصلے میں سکون میں لانے کے لیے بیک ٹو نارمل کچھ تھوڑے حد تک ہونے کے لیے اور پھر اتنی بڑی ذمہ داریوں کا اور اتنے بڑے فرائض کا بھی اس پر ایک بوجھ آ جاتا ہے اس سے کچھ نمٹنے اور نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے پاؤں کچھ زمین پر جمانے کے لیے اس کو ایک ریکاوری پیریٹ چاہیے اور پھر مور اوبر بہت سے معاملات میں ہونے یا نہ ہونے کے زاخر ہونے کے لیے ایک میاد چاہیے تو لہٰذا یہ مدت عام سوک کے حوالے سے لمبی رکھی گئی اس عدد کے دورانیے میں وہ بیوہ خاتون کا طریقہ کیا ہوگا اس کو آداب بتائے گئے حدیث میں بتائے جا رہا ہے کہ شہر کی وفات کے بعد وہ خاتون نہ زیب و زینت کرے گی نہ بناو سنگھار نہ آرائش کرے گی کسی قسم کی خوشبو چاہے وہ کوئی خوشبو وہ رنگ والی ہے یا وہ خوشبو والی ہے کسی قسم کی زیب و زینت آرائش بناو سنگھار بالوں کا خضاب کے ساتھ رنگنا ویسے عمومی طور پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حدیث کے حوالے سے سفید بالوں کو سیاہ خضاب کے ساتھ رنگنا پسندیدہ نہیں بالوں کو لال یا میندی نماء خضاب سے رنگنے کی تاقید حدیث میں موجود ہیں بہرحال بالوں کو رنگنا بناو سنگھار کرنا کسی قسم کی اپنے آپ کو زیورات سے آراستہ کرنا یہ بیوہ کی عدت میں سوک کے اندر یہ چیزیں منع ہیں اسی طرح ایک رنگا ہوا کپڑا شوخ نمائیہ بہت زیب و زینت والے لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ کپڑا جو بعد میں رنگا گیا ہے اس کی بنسبت وہ کپڑا جس کا دھاگا ہی پہلے رنگا ہوا تھا اس میں کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ جو رنگے ہوئے دھاگے کا کپڑا ہوگا وہ بہت شوخ نہیں ہوگا وہ پرنٹیڈ نہیں ہوگا اس کے اندر فلاورل ڈیزائنز نہیں ہوگے اس کے کپڑے کے اندر ایک سادگی کا طریقہ ہوگا تو لہٰذا بجائے اس کے کہ بعد میں اس کپڑے کو پرنٹیڈ کر کے رنگا جائے وہ کپڑا جس کا دھاگا انیشلی ہی رنگا ہوا ہے وہی رنگے ہوئے کپڑے ضروری نہیں ہے کہ سفید ہی لباس پہنا جائے گا یا سیاہ ہی پہنا جائے گا رنگدار لباس پہنا جا سکتا ہے حدیث کی تاقید ہے بخاری شریف کی وہ کپڑا جس کا دھاگا پہلے سے رنگا ہے پسندیدہ ہے بغیر وجہ کے غیر ضروری معاملات سے نکلنا یہ اس کے لئے جائز اور پسندیدہ نہیں ہے لیکن ہمارا دین لائک رہا فدین دین پریکٹیکل ہے حکمت کی احقامات ہیں اگر کہیں ضرورت کے تحت مجبوری کے تحت ضروریات زندگی کے تحت اس کو نکلنا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ اس کو اس کو کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے ہے اب ایسی حال تم اس کو کلنے سے روکا نہیں جائے گا یا اگر اس کی ضروریات زندگی ہیں جیسے آج کے دور میں دیکھیں کہ آج کے دور میں تو خواتین نے بہت سے کام اور بہت سے ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں مرد آج کے معاشرے کا بہت مصروف ہے بچوں کو سکولوں سے لانا چھوڑنا گھر کے بہت سے جو ڈی ٹو ڈی لائف کے کام ہیں وہ آج خواتین کرتی نظر آتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایسی حالت میں اور بس اوقات بہت سے خواتین اپنے گھر کی معاشری کفالت بھی کر رہی ہوتی آج ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ رائے جائے اور یہ موجود ہے آپ دیکھیں کہ ایسی خاتون اگر اس کا شہر فوت ہو گیا جو پہلی ہی اپنے گھر کا بہت سا نظام اور بہت سے اس کی ذمہ داریاں اپنے کندوں پر اٹھا کر اس کی ذمہ داریوں کو بانٹ رہی تھی جب شہر چلا گیا اس پر ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں معاشرہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے شریعت نہیں ڈالتی شریعت نہیں ڈالتی شریعت تو اس کی معاشری کفالت کرنے والے اور بہت سے اٹھا دیتی ہے اور پیدا کر دیتی ہے لیکن اگر معاشرہ نہ دے تو وہ خاتون جس پر غم کا بوجھ بھی اٹھ پڑا اور وہ خاتون جس کی پہلی ذمہ داریاں ادا کرنے والا بھی نہیں اور نئی ذمہ داریاں اٹھانے کو کوئی تیار نہیں تو ایسی خاتون کو اگر ضروریات زندگی کے لیے اور اس کی پہلی ذمہ داریوں سے ادائی کی کے لیے نکلنے سے روک دیا گیا تو وہ تو کرائسس کا شکار ہو جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ہمارے معاشرے میں اس بیوہ خاتون کی ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا اب ایسی حالت میں جس نے پہلے ہی اپنی ذمہ داریوں سے زیادہ اپنی شہر کی ذمہ داریاں اٹھا رکھی تھی اب شہر بھی ذمہ داریوں اٹھانے والا نہیں رہا اور اس کے شہر کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں اٹھا رہا اگر اس کو کہا گیا کہ اپنے پہلے کام بھی چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ تو اس کا کیا بنے گا اس کا کیا ہوگا اس کا گھر اس کی اولادیں اس کا نظام کیسے چلے گا تو ایسی حالتوں میں حکمت کے تحت مجبوری کی خالت میں ان حدود ان قدیود کے اندر بغیر بناو سنگھار پردے کی حد میں بغیر کسی آراستہ کیے ہوئے اپنے آپ کو اس کو نگلنے کی اجازت ہے لیکن بیجا غیر ضروری گھومنا پھرنا کافی پارٹیاں شادیاں بیاء شاپنگ ان کے لیے یہ بیوہ خاتون محض اس لیے کہ وہ دل بہل جائے گا یا وہ انٹرٹین ہو جائے گی اس کے لیے تصور موجود ہے ضروریات زندگی کے لیے مجبوری کے لیے ایک قراہت کی شکل میں ان خدود اور قیود کے مطابق وہ نکل سکتی ہے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بیوہ کو عدد کے دوران نکاح کا پیغام دینا قرآن حدیث کے حوالے سے یہ جائز نہیں ہے اشارتا کنایتا بات کی جا سکتی ہے اور دل میں اس کی خواہش اور آرزو رکھی جا سکتی ہے لیکن باقاعدہ نکاح کا پیغام عدد کے تکمیل کے بعد ہی دیا جائے گا اور یہ قرآن کی احکامات ہیں یہ تو سوک کے حوالے سے کچھ احکامات جو اس حدیث سے وضع ہوئے لیکن جس وجہ سے اس حدیث کو اس کتاب میں رکھا گیا ہے وہ حیز کے غسل کے حوالے سے ہے ایک عدد کے دوران خاتون کو خوشبو وغیرہ لگانے کی ممانعت ہے لیکن یہ خوشبو کی اجازت صرف اسے تب ہوگی جب وہ حیز کی پاکی کے غسل سے پہلے خوشبو استعمال کرنے کی خون کی ناپاکی اس کی پلیدگی اور اس کی بدبو کو دور کرنے کے لئے خوشبو دار کپڑا استعمال کرے گی یہ حدیث کی تاقید ہے یہ خوشبو کا استعمال اگلی حدیث جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا آپ نے کسی روئی کے ٹکڑے کسی ریشم کے کپڑے کے آج کے دور میں پرفیوم سابن باڈی واشز باڈی سوپ یا کوئی بھی پرفیوم سابن جن کے ساتھ اگر جسم کے نازا کو دھو لیا جائے اور خوشبو کی ضرورت اور ڈیٹرجن کی ضرورت دونوں صاف ہو جائیں تو یہ بھی اس کے لئے بہترین آلٹرنیٹیو ہیں غسل کا غسل حیث کے وقت بدن ملنے کا بیان یہ بات ہے میں نے پیچھے کتاب الگسل میں کی تھی کہ کچھ کے نزدیک غسل کے دوران بدن کو ملنہ واجب ہے اور کچھ کے نزدیک مستخب ہے یعنی استحباب کا معاملہ میں نے کتاب الگسل کے بالکل آغاز میں یہ مسئلہ بیان کیا بارے میں پوچھا آپ نے اس کے سامنے غسل کی کیفیت بیان کی اور فرمایا کہ قسطوری لگا قسطوری کہتے ہیں خاص قسم کی خوشکو کو قسطوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا تجمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا روئی کا ٹکڑا بھی اس سے مراد ہے یا ریشم کا کپڑا کوئی سوفٹ سا فیبرک یا روئی کا ٹکڑا قسطوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے اس سے تہارت کر وہ کہنے لگی کیسے تہارت کروں آپ نے فرمایا سبحان اللہ پاکیزگی حاصل کر سبحان اللہ نے حیرت کے حوالے سے کہا گویا کسی کنڈیشن میں جب ہم حیران ہو کچھ کنفیوز ہو کچھ پریشان ہو تو سنت سے ثابت ہے سبحان اللہ کا کلمہ کہنا یہ کیا ہے ہر حال میں ذکر کرنا گھبراہت میں پریشانی میں ہے غم میں ہے ہر جگہ اللہ کے نام کے کلمات کا ذکر یہ نبی صلی اللہ کی سنت ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ پاکیز کی حاصل کر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سمجھایا کہ اسے مقام خون یعنی اپنی شرمگاہ پر لگا لے گویا ایک بات دوازے طور پر پتہ چل رہی ہے کہ صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طہارت اور پاکی اور غسل اور حیز کی طہارت کے مسائل سیکھتی اور پوچھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ شریعت کے معاملات کھول کر پوچھے اور بتائے جا سکتے ہیں بلکہ پوچھے اور بتائے جانے چاہیے یہ بھی بات وضع ہو رہی ہے کہ خواتین ایک امام سے یہ بات پوچھ سکتی ہے یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک امام خواتین کو یہ مسائل بیان کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کی جگہ الفاظ اشارے یا قنائے میں استعمال کی اور یہ خیاء کے تقاضے کے مطابق اشارے اور قنائے میں بات کی جا سکتی ہے بشرتے کے مطلب اور مفہوم سمجھ جائے خاتون نے بار ہاں بار بار بتائی جانے کے باوجود بار بار سوال کو دہرائیا سوال دہرائیا جا سکتا ہے اور دوسری بات کہ جب بار بار سوال دہرائیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ نے اس خاتون کو پیچھے ہٹا لیا حضرت عائشہ کا یہ ہٹانا بھی ایک حیاء کے حوالے ہی سے تھا اور پھر حضرت عائشہ نے اس خاتون کو پیچھے کر کے خود مسئلہ بتایا یہ جواز وزا ہوتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک بڑے عالم یا ایک بڑے استاد کی موجودگی میں اگر وہ نا پسند نہ کرے اور اگر وہ اجازت دے تو ایک چھوٹا عالم مسئلہ بیان کر سکتا ہے ایک بڑے صاحب علم اور ایک زیادہ صاحب علم کی موجودگی میں اگر وہ عالم نا پسند نہ کرے یا وہ اجازت دے تو ایک کب صاحب علم اس ہی کی موجودگی میں مسئلہ بیان کر سکتا ہے یہ بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک عالم کی موجودگی میں کسی دوسرے سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے یہ کوئی بے عزتی کا طریقہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو انانیت کا معاملہ بنانا ہے اور شخص سے بھی مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے حضرت عیشہ نے مسئلہ کی موجودگی میں بتایا بیان کیا یہ دونوں طریقے موجود ہیں حضرت عیشہ نے بھی بات قناعے میں فرمائی یہاں پہ الفاظ موجود نہیں ہے حضرت عیشہ کہتی ہے کہ آپ سے جب یہ سوال پوچھا تو میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور میں نے اس کو وضاحت سے معاملہ کہتی کہ میں نے پھر وضاحت سے بتایا گئے خواتین جب خواتین کی تعلیم کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں تو وہ زیادہ کھول کر اس نشست میں بات کی جا سکتی حضرت عیشہ کہتی خون کے نشانات تلاش کر خون کے نشانات تلاش کر یعنی جہاں جہاں خون لگا ہے اس کو اس خوشبو سے مٹا دے اور وہاں خوشبو لگا دے تاکہ بدبو دفع ہو جائے اور رحم نطفہ قبول کرے خاشرم گا ہو یا کوئی اور چکا ہو بات سمجھ میں آئی حضرت عیشہ نے زیادہ جسم کے جس جس حصے پر تجھے خون کا دا یا نشان یا خون کی گندگی اور نجاست نظر آتی ہے تو اس کو خوشبو دار کپڑے سے مل کر خوشبو خوشبو بھی اس جسم کو دے اور خون کے دھبے کو اور دا کو ساف کر دے گویا دو کام کرنے مقصود تھے کرنے روئی کے ٹکڑے سے خوشبودار روئی کے ٹکڑے سے یہ کام کیا جائے گا اور جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج سابن جو پرفیوم سوپ ہیں ان کے ساتھ بھی جسم کی اس حصے کو جہاں پر خون کا داغ اور نجاست لگی ہیں ان سارے حصوں کو اس کے ساتھ مل کر دھو کر صاف کیا جائے گا اور پھر ساتھ ہی حضرت عیشہ نے یہ بھی بات بتائی تاکہ اس کا مقصد دے ہوگا ایک تو بدبو چلی جائے اور رحم نطفہ قبول کرے یعنی یہ پاکی اور طہارت آگے وضائے حمل میں بھی معاون ہوگا گویا اگر حیث کی گندگی اور حیث کی نجاست اور پلیدگی سے اچھی طرح احتمام کے ساتھ تہارت نہ ہوئی تو بعد میں رحم کے نطفے کو قبول کرنے اور حمل کے ٹھہرنے کا امکان گھٹ جانے کا امکان موجود ہے اور آج ہماری میڈیکل سائنسز پہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اگر ہائیجین مینٹین نہ کی جائے اور پاکی اور تہارت کا احتمام نہ کیا جائے تو انفیکشن اور انفیکشن کی وجہ سے پریگننسی اور کنسیپشن کا امکان گھٹ جاتا ہے ہمارا دین بہترین علوم اور بہترین تحقیق والا دین ہے کیونکہ سارے کے زارے دین کا ذریعہ اور سوس علیم علام غیوب رب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اور پھر آپ کے توسط سے سکھائی جانے والی امہات المومنین نے امت کی خواتین کو پاکی اور تہارت کی یہ سارے آداب بڑی وزاقہ سے سکھائے باب نمبر دس اسی سے ملتی جلتی اگلی حدیث پر پڑھ لیجیے باب باب نمبر دس حدیث نمبر باب نمبر دس غسل حیث کے وقت بالوں میں کنگھی کرنا حدیث نمبر دو سو چوتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ہی سے روایت گویا آپ دیکھ لیجئے کتنی قصیر تعداد میں حدیث حضرت عائشہ سے آرہی خاص طور پر تہارت پاکی غسل حیث نفاظ جنابت آپ کے ذاتی ازباجی مسائل اور اس کے علاوہ بھی دین کے بہت سے مسائل کیا کہا تھا صحابہ اکرام نے دین کا چوتھا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے مروی ہے یہ حدیث کی تعداد اور قصرت دیکھتے جائیے اور آپ کو یقین ضروری ہو جائے گا کہ واقعتا دین کا چوتھا حصہ اور ویسے پاکی اور تہارت کیا ہے نصوی مان ہے کوئی اس حوالے سے تہارت اور پاکی کے معاملات میں قصرہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی روایت سے حدیث ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ تک میں پاک نہ ہوئی تب میں نے ارث کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عرفہ کی رات آگئی اور میں نے تو عمرے کا حرام باندھا تھا یعنی اب میں کیا کروں رسول اللہ نے فرمایا تم اپنا سر کھول کر کنگی کرو اور اپنے عمرے کے عمال کو موقوف کر دو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور جب میں حج سے فارغ ہو گئی تو آپ میں شب محصب میں میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور وہ میرے اس عمرے کے بدلے جس میں میں نے احرام باندھا تھا مجھے مقام تنیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے گویا جی یہ مدنی دور ہے مدنی دور ہے حجت الودا کا موقع ہے دس سن حجری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ باقی امہات المومنین کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج میں آپ کی معیت میں سفر حج کا اور حج کا ارادہ اور حج کے مناسق ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سب سے پہلی بات حج ایک مسلمان خاتون اپنے محرم کے بغیر ادا نہیں کر سکتی حج اور حج کے علاوہ بھی سفر محرم کے بغیر خاتون اسلام کے لئے جائز نہیں نیت احرام بانتے وقت کی جاتی ہے کیونکہ اس وقت یہ احرام کی حالت میں ہے اور انہوں نے حج کی جس قسم کا حج کرنا ہے اس کی نیت کر چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرہ لیجئے آپ نے جو حج حج حجت الویدا کے موقع پر ایک حج آپ نے زندگی میں کیا اور جو حج آپ نے کیا وہ حج قران تھا یعنی ایک ہج کے ساتھ عمرہ اور بغیر حج کا احرام کھولے ہوئے حج کا عمل یہ حج قران تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس حج قران کے حوالے سے آپ اپنی حدی اور قروانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ حطالہ انہا اور اس کے علاوہ اور بھی کسرت سے صحابہ اکرام جو اس سفر حج میں ساتھ تھے انہوں نے حج قران کے علاوہ دوسرے قسم کا حج حج تمتو کی نیت کر رکھی تھی دوہرالی جیے حج تمتو اس حج کو کہتے ہیں جب احرام پہننے والا احرام پہنتا ہے عمرہ کرتا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے احرام کی پابندیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر حج کے لیے نیا احرام پہن کر حج کے مناسق ادا کرنے کے بعد اپنا احرام کھول کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے گویا وہ ایک ہی سٹیک اندر دونوں عمل کرنے کا آپ نے حج کران کیا امہات المومنین نے سب نے حج تمتو کیا گویا واضح طور پر یہ موجود اور بات واضح سمجھ رہی ہے کہ ان دونوں کے عجر اور فضیلت میں کوئی فرق نہیں ان دونوں کے عجر اور فضیلت میں کوئی فرق نہیں کیونکہ اگر حج کران افضل ہوتا زیادہ عجر اور ثواب کا ذریعہ ہوتا تو آپ امہات المومنین اور اپنی محبوب بیوی کو ضرور ہی اس کا عمل کرنے کی تاقید فرماتے آپ دیکھیں کہ لیلت القدر کی رات اتنی افضل رات تھی تو کیا آپ اپنی ازواج متحرات کو سونے دیتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ رمضان کی آخری رات میں خود بھی عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے تو جہاں جہاں عجر اور ثواب کے اندر فرق ہوتا تھا آپ تربیت بھی کر رہے ہیں تسکیہ بھی کر رہے ہیں گناہ سے روک رہے ہیں حرام سے روک رہے ہیں ناپسندی زیاد روک رہے ہیں اور نیکی میں افضل سے افضل چیز کی طرف ماہل کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں تو اگر یہ حج افضل ہوتا تو آپ ازواج متحرات کو حضرت عائشہ کو ضرور ہی افضل کی اور زیادہ عجر والے کی تاقید فرماتے کچھ تاریخیں یہاں پر حضرت عائشہ فرماری ہے کہ زلحج کا چاند بالکل قریب تھا اور ہم نے جو پچھلی حدیث پڑی تھی وہاں پر حضرت عائشہ نے اپنے مقام یہاں پر ٹائم کا حوالہ بتایا وہاں پر انہوں نے اپنی جگہ کا حوالہ بتایا تھا کہ ہم مکہ سے تقریبا آٹھ نو میل کے فاصلے پر وہاں پر دسٹنس کا تائیون ہے یہاں پر ٹائم کا تائیون ہے بہرحال یہ دونوں ٹائم اور دسٹنس کا تائیون جو ہے وہ ٹیلی کرتا ہے حج سے کچھ دن پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ انہا ان کو حیث کا آغاز ہوا جب حیث کا آغاز ہوا تو وہ رونے لگی نبی صلی اللہ وآلی نے خبرگیری بھی گی تسلی بھی دی حوصلہ بھی دیا اصل طریقہ بھی بتایا اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں تو لہذا اگر ایام حیث کا آغاز احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں خوچ مناسق جاری رہیں گے رونے دھونے پریشان ہونے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں بکوز کچھ نہیں چھٹے گا ذکر جاری رہے گا تسبیحات جاری رہیں گی دعائیں جاری رہیں گی استغفار کی عمل جاری رہے گا ہر مقام اور جگہ پر حاضری بھی جاری رہے گی اجتماعی دعاؤں میں بھی شامل رہیں گی ان کے سارے مناسق ادا ہوتے رہیں گے روٹین میں معبول میں صرف اگر ابتدا میں حیز ہے تو ابتدائی عمرہ نہیں کیا جائے گا اس کے بعد میں کیا جائے گا ابھی حضرت عائشہ کا حوالہ دیکھا اور تواف زیارہ تک دس زلحج کے ہے اگر اس دن تک پاکی اور تحارت حاصل نہ ہوئی تو تواف کو اس وقت نہیں بعد میں پاکی اور تحارت حاصل ہونے کے بعد ادا کیا جائے گا اور اگر مناسق حج کے دوران ہی مناسق حج کے دوران ہی ایام مہواری ختم ہوئے تو پھر بال کھول کر عسل کر کیے جائیں گے اور تواف زیارہ بھی ادا کر دیا جائے گا یہ بات بھی یاد رکھئے کہ تواف زیارہ فرائز اور مناسق حج کے حج میں سے ہے اگر تواف زیارہ ادا نہ ہوا تو حج کے مناسق پورے نہیں ہوں گے اور ایسے حج کے لیے جس میں خاتون نے تواف زیارہ ادا نہیں کیا اس کو حج بدل کفارے کی شکل میں ادا کرنا لازم ہوگا کوئی فدیاء یا کوئی کفارہ یا دم نہیں دیا جا سکتا اگر تواف زیارہ نہ کیا تو پھر اس کے بدلے حج بدل ادا کرنا لازم ہے یہ مناسق حج میں ہے اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا بہرحال تواف ودا تواف ودا کے وقت اگر کسی خاتون کو بعد میں یعنی شروع میں نہیں انڈ کے دنوں کے اندر ایام مہواری کا آغاز ہو جائے اور اگر وہ خاتون تواف ودا نہ کر پائے تو اس کے بغیر رخصتی کی جازت ہے اور یہ مناسق حج میں لازم نے یہ تواف ودا کی بغیر ایک خاتون مکہ سے نکل سکتی ہے کوئی دم واجب نہیں ہے اب جب حج کے مناسق پورے ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے سپاک ہو گئی اور واپسی کے سفر کا آغاز ہوا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ سے اپنے عمرے کی غیر یا ادم ادائیگی یا اپنے عمرے سے محروم رہ جانے کا تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ نے ان کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ تنیم کے مقام سے روانہ کیا حضرت عائشہ نے تنیم کے مقام سے احرام پہنا اور اپنے بھائی کی معیت میں جا کر حرم میں اپنا وہ عمرہ جو ابتدا میں کرنا تھا وہ بعد میں اس کا آدھا کیا اور اس کو دہر آیا اس میں دو باتیں وضا ہوتی ہیں ایک بات کو تو تھامنے والوں نے خوب خوب تھاما اور بہت ہی استعمال کیا اور جو اصل بات تھی اس کو بھولا دیا تنیم کے مقام پر آج مسجد آئیشہ کی تعمیر ہے اور اس ہی واقعے کے حوالے سے لوگوں نے مسجد آئیشہ یعنی تنیم کے مقام سے احرام پہن کر عمرے کا جواز اسی واقعے کے حوالے سے اخذ کر رکھا ہے اگر آپ میں سے کوئی حج کے لیے اور عمرے کے لیے جائے گا تو جواز موجود نہیں تھا یہ خاص ایک حائزہ خاتون کے لیے اجازت تھی یہ عام سب کی اجازت نہیں تھی کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب نبی کو حضرت عائشہ نے اپنے عمرہ نہ کرنے کا تذکرہ کیا تو آپ نہ خود گئے وہ صحابہ اکرام جو عجر کے بڑے حریص تھے ان میں سے ہاتھ میں سے کسی سب نے کیا جنہوں نے اپنے عمرے اور حج ادا کیے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن کا عمرہ عدان نہیں ہوا تھا صرف وہ گئیں تھی تو لہذا مسجد عائشہ یا تنیم کے مقام سے عمرہ کرنا اور احرام باننے کا تصور اس حدیث کے خوالے سے وزن نہیں ہوتا یہ خاص ایک ریائت اس حائزہ خاتون کے لئے ہو سکتی ہے جس نے اپنا عمرہ دانی کیا ورنہ واضح طور پر ہم حج کے حقامات میں سورہ بکرہ میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ احرام کے عمرہ یا حج کرنے کے لئے میکات کی حد کو عبور کرنے سے پہلے احرام کی خالت اور نیت کا ہونا لازم ہے اور مسجد آئیشہ مکہ سے تھوڑی سی دور یہ تنیم کا مقام مکہ سے ہلکا سا دور ہے اور یہ میکات کی حدود ہے یہاں سر احرام بان کر عمرہ کا تصور ہر شخص کے لئے جائز نہیں ہے اگر لچک اور جواز نکلے گا بھی تو صرف اس حائزہ خاتون کے لئے نکلے گا جس کا عمرہ رہ گیا تھا باقی سب کے لئے نہیں تو لہذا مسجد آئیشہ سے احرام بان کر عمرہ کرنے کا تصور اس حدیث سے نہیں نکلتا اصل بہترین بات یہ ہے کہ اتنا سارے کا سارا جو عمرے کا حیصل کرنا ہے اس کی بجائے وہ افضل اور بہترین عبادت جو تواف کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تواف کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ورزت اسمائیل علیہ السلام کو کیا کہا کہ اس گھر کو پاک رکھنا میرے تواف کرنے والوں کو اور میرے تقاف کرنے والوں کے لئے لہذا تواف کرنا ایک بہت افضل عمل ہے اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ جتنی دیر میں ایک عمرہ ہوتا ہے اتنی دیر میں شاید دو اول تو شاید تین پر کم از کم جواز بھی ہے وہ کریں اور وہ عمل جس کا جواز نہیں ملتا اور شاید وہ عمل ہے بھی نہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یاد تیبہ میں نبی نے تین عمرے فرمائے ایک جس سال آپ صلحہ دیبیہ کیلئے تشریف لے گئے تھے آپ کو روکا گیا تھا اس کے بعد اگلے سال آپ نے عمرہ تل قضا یہ عمرہ دا کیا ایک عمرہ حج کے ساتھ اور پھر ایک عمرہ آپ نے قضوہ تبوغ سے واپسی پر یہ پلان نہیں کیا گیا تھا تو گویا مسجد عائشہ سے تنیم کے مقام سے عمرہ کرنا شریعت کے حوالے سے ثابت نہیں ہے اس کا کوئی تصور موجود نہیں اس کے برعکس تواف کرنا ایک عبادت ہے اور اسی کو اپنانا بہتر ہے اور ایک اور عمومی سی بات میں اس کی منائی کا حوالہ تو ہم کر نہیں سکتے لیکن ایک چھوٹی سی چیز جو میں ضروری ہائلائٹ کروں گی کہ اگر نبی نے مدینہ کے سربراہ اور اتنے بڑے درجے کے باوجود بار بار عمرے نہیں کیے تو آج جو یہ بہت زیادہ بار بار سال میں دو دو بار اور بار عمرے کرنے کا طریقہ رواج پکڑتا چلا جا رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں جہاں اتنی بھوک ہے اتنا افلاس ہے اتنا فکر و فاقہ پھلے انسان کو سوچنا ضرور چاہی آپ دیکھیں کہ ایک ایک فرد واحد آج جب عمرے کیلئے جاتا ہے تو کم از کم پانچ سے دس لاگ تک اخراجات آجاتے ہیں اور کیا خیال ہے اگر اپنے گھر بیٹھ کر فجر کی نماز سے اشراق تک احتمام کر اس سے حج اصلاح کرنے اور بہتر سے بہتر کام کو چوز اور اپٹ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہماری رینمائی بھی کر دے کہ ہمارے لئے کون سا عمل ان دونوں اپشنز پہ سے بہترین ہے اللہ ہمیں فستہ بکل خیرات کے ماملے میں بہتر اور افضل نیکیوں کبھی حریص بننے اور بہتر اور افضل نیکیوں کو سمجھنے پہچاننے اور ان کو اپٹ کرنا ہمارے لئے آسان کر دے اب جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے اس مسجد تنیم کے مسجد عائشہ کے مقام سے تو نکالنے والوں نے عمرے کا تصور نکال لیا لیکن اصل بات جو نکالنی ضروری تھی کہ حضرت عائشہ کو نبی نے تنہا نہیں بھیجا تا اپنے بھائی کے ساتھ بھیجا تھا یہ بات بھولانے والے بھولا گئے جو چیز سوٹ کرتی تھی اس کو پکڑ لیا اور جو اصل بات سمجھ آ رہی تھی اس کو بھولا دیا گیا مسجد عائشہ سے وہ عمرے اور حج کا اور چاہے وہ مکہ کی سرزمین کا اور چاہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور چاہے وہ حضرت عائشہ عصدیقہ رضی اللہ عنہ کا سفر ہی کیوں نہ ہو کوئی سفر نہیں کر سکتی جب تک اس کا محرم اس کے ساتھ سفر عمرے کا ہوگا اتنی پاکباز خواتین ہوں گی مکہ کی بستی ہوگی وہ بھی سفر نہیں کر سکتی جب تک محرم ساتھ نہ ہو اصل حصول تو یہ تھا اس واقعے کا اور آج میرے خیال خواتین نے یہ حج گروپس کے اندر جانا اور اس کا جواز نکال نہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے فتوے لے لیے دو اس کے بعد فتوے کا تصور موجود ہی نہیں ہے آج اتنا زیادہ ہے اس چیز کا رجان کہ ایک طرف خواتین انڈیا شاپنگ کرنے کے لئے جاتی ہیں دوسری طرف دبائی شاپنگ کرنے کے لئے جاتی ہیں اور پھر خواتین کا گروہ جو ہے وہ عمرے اور حج کے لئے بھی اپنے وہ گروپوں کے اندر چلا جاتا ہے یاد رکھ گا واضح طور پر حج اور سفر ایک مسلمان خاتون اپنے محرم ہی کے ساتھ کر سکتی ہیں یہ شریعت کی حدود ہیں اللہ ان کو سمجھ لیں اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطاب فرمائے اچھا جی اس کے بعد دوسری بات جو واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی نے حیث کے حوالے سے پھر کیا حکم دیا کہ اپنے بال کھول دو کنگی کر لو اور پھر غسل لے لو گویا یہ بات کتاب الحیث کے حوالے سے دیکھ لی جئے کہ حیث سے پاکی پر غسل سے اس حدیث سے واضح طور پر وضا ہو رہی ہیں میں نے آپ کو کتاب الغسل میں یہ بات بتائی تھی کہ جنابت کے غسل میں جنابت یا احتلام کی حالت میں اگر غسل کی حاجت ہو اور بالوں کی میڈیا یا اس قسم کی کوئی چیز ہو اور یہ احتلام لزوم کے ساتھ کیا جا سکے انتظام کیا جا سکے کہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے گا تو جنابت یا احتلام وغیرہ کی ناپاکی کے غسل پر اگر بال نہ بھی کھولے جائیں لیکن جڑوں تک پانی پہنچانے کا احتمام کر لیا جائے تو جنابت اور احتلام وغیرہ کی حالت میں یہ جائز لیکن حیث اور نفاظ کی ناپاکی کے غسل سے بالوں کا کھولنا اور آج مزید اضافے میں بتا چل گیا کہ صرف کھولنا نہیں کھولنے کے بعد کنگی وغیرہ کر یعنی اچھی طرح سے ان کو کھول لینا کیونکہ کنگی جب بالوں کے اندر سے پھرے گی تو بال بالکل اچھی طرح سے کھل جائیں اچھی طرح سے بالوں کا کھولنا کنگی وغیرہ کا چلانا اور پھر اس کے بعد غسل کے دھران بالوں کو دھونا یہ حیث کی پاکی کے لیے لازم طریقہ ہے جو آپ نے اس حدیث سے وضع فرمایا اسی طرح ملتی جلتی حدیث آگے بھی چلتی ہے باب نمبر یارہ پسل حیث کے وقت عورت کا اپنے بال کھولنا حدیث نمبر دو سو پندرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حمز الحجہ کے چاند کے قریب حج کو نکل رسول اللہ نے فرمایا جو شخص عمرہ کا احرام باننا چاہے وہ عمرے کا احرام بان لے اور میں خود اگر حدی کا جانور نہ لائی ہوتا تو عمرے کا احرام ہی بانتا یعنی آپ نے فرمایا کہ میں حج قران اور اس کے لئے جانور لے آیا ہوں اس لئے میں حج قران نہیں کروں گا ورنہ اس میں فرق نہیں ہے تمہیں جو چاہتا ہے وہ پہلے عمرے کا یعنی حج تمتو کر لے اس پر کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور کچھ نے حج کہ اس کے باندھ عزیز عیشہ رضی اللہ عنہ نے پوری حدیث پیان کی اور اپنے حیث کا بھی تذکرہ یعنی وہ جو پر آیا ہے اور فرمایا کہ آپ نے میرے ہمراہ میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو مقام تنعیم سے بھیجا وہاں سے میں نے عمرے کا احرام باندھا اور ان سب باتوں میں نہ قربانی لازم ہوئی نہ روزہ رکھنا پڑا اور نہ ہی صدقہ دینا پڑا گویا حائزہ عورت جب اپنے حیث سے فارغ ہوتی ہے اور وہ مناسق جو اس نے پہلے ادا نہیں کیے تھے اگر وہ پاکی کے بعد مناسق ادا کرتی کیونکہ تاخیر میں ادا کرے گی نا ڈیلے کر کے اگر ادا کرے گی تو اس کا نہ کوئی دم واجب ہوگا نہ کفارہ دینا ہوگا نہ روزہ رکھنا ہوگا نہ ہی قربانی دینی ہوگی کیونکہ یہ حیث اس کو اپنی مرضی سے نہیں تھا یہ فطری عمل تھا اللہ کی طرف سے تھا باقی کے بعد اگر اس کے مناسق تاخیر میں ادا ہوتے ہیں یا مناسق کی ادایگی میں نورمل ترتیب ملہوز نہیں رہتی تو ایسی بے ترتیبی یا ایسی تاخیر کی وجہ سے اس کو نہ دم ہے نہ قفارہ ہے نہ روزہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کی قربانی ہے بس مناسق کی ادایگی اس کے لیے لازم ہے باب نمبر سولہ باب نمبر بارہ حائزہ کا نماز کی قضانہ دینا حدیث نمبر دو سو سولہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت دیکھا کتنی حدیث عائشہ سے آ رہی ہیں دوسری روایت ہے کہ ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ کیا ہمیں ایام تحارت کی نمازیں کافی ہیں یعنی کیا صرف جو ہم پاکی کے دنوں میں نمازیں پڑھتے ہیں بس وہ ہمارے لئے کافی ہیں حیز کی نمازوں کی قضاء ضروری نہیں خواہ دین اسلام پھر کسے دین سیکھ سکھانے آتی تھی حضرت عائشہ دین سیکھ سکھانے کا بہت بڑا ذریعہ اور سوس تھی لوگ آتے تھے اور حضرت عائشہ سے دین سیکھ تھی کہ کیا ہم پاکی کے دنوں میں پیرئیٹ کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں وہ ہمارے لئے سوفیشنٹ ہمیں ہیس کی نمازیں جو ہیں جو چھوٹ جاتی ان کی قضاء دا نہیں کرنی آپ دیکھیں کہ لوگ کتنے کانچس ہوتے تھے کتنے حساس ہوتے تھے آج کتنی زندگیاں گزر جاتی ہیں چالیس چالیس سال گزر جاتے اور یہ پتہ ہی نہیں ہوتا اور پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہوتی کہ روزوں کی قضاء ہے بھی کہ نہیں یہ اپنی لاعلمی ہے یہ اپنی سستی ہے یہ اپنی کہلی ہے کسی کے اوپر ڈال کے ویکان گیڑ اوے ویڈ آپ دیکھیں نا کہ یہ احساس کتنا شدید اور پوشتی پھر رہی ہے حضرت عائش نے فرمایا تو حروری ہے یونی تو خارج معلوم ہوتی ہے حرور اصل میں ایک علاقہ ہے اور یہ قفہ سے تقریبا دو میل کے فاصلے پر ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے وہ خارجی خارجی وہ لوگ تھے جو اس سن میں آپ کو تعریف میں نے آپ کو سنائی نا تو میں نے آپ کو بتا یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ عن ان کے مخالف تھے تو حرور کے اس علاقے جو کوفہ کے پاس حرور کا علاقہ تھا یہاں سے یہ خارجی وں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے یہاں فرمایا کہ ہم قضا نہیں پڑتی تھے دو باتیں یعنی دو طریقوں سے حضرت آئیشہ نے بتایا کہ جب ہمیں حیث آتا تھا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ پیلیر سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھنا اور یہاں حضرت آئیشہ کہتی ہم فارغ ہوتے تھے اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور آپ ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے دونوں بطلب سے دونوں باتوں سے اور دونوں انداز سے مراد ایک ہی ہے کیا مراد ہے کہ قضاء واجب نہیں ہے نہ قرآن نے یہ طریقہ بتایا ہے اور نہ نبی نے یہ طریقہ سکھایا ہے اور نہ نبی نے جب نہیں پڑھتی تھی تو ان کو تعقید بتائی کیونکہ جب صحابیات کا یہ غلط عمل دیکھتے تھے اور پوچھتے بھی تھے یا تک حضرت فاطمہ کو سوال کرتے میں نظر آتے ہیں کیا تم تحجد پڑھتے ہو تو لگاتار کوششننگ ہو رہی ہے لگاتار کریکشن لگاتار تذکیہ تو لہٰذا آپ نے نہ پوچھا نہ پڑھنے تاقید کی نہ پڑھنے والیوں کو کریکٹ نہیں کیا اور نہ ہی پہلے تاقید کر دی کہ جب ہے اس کا پتہ چلا تو دین کی کمی کی وجہ ہے کہ اس کی کچھ نمازیں رہ جاتی نمازیں چھوٹیں گی اس کے علاوہ ذکر تسبیحات استغفار دعائیں قرآن کا سننا قرآن کا سنانا ناظرہ قرآن کے علاوہ قرآن کا تعلق زبانی شکل میں جاری ساری رہے گا روزوں کی قضاء واجب ہے کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے واجب ہے ان کو گن کر ادا کرنا ہے اور نماز کی قضاء واجب نہیں ہے حدیث نمبر دو سو ٹو ہنڈر سیونٹین باب نمبر تیرہ حیز کے کپڑے پہننے کے باوجود حائزہ عورت کے ساتھ لیٹ نام حدیث نمبر ٹو سیونٹین حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے حیز کے مطالق حدیث پہلے ہم نے ٹو ہنڈر سیونٹین پڑھ لی ہے جس میں وہ حیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی چادر میں لیٹی ہوتی اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا یعنی یہاں پہ الگ چیز بتائی جاری ہے کہ نبی روزے کی حالت میں ان کے ساتھ بوسو قنار کرتے تھے گویا حیز کی حالت میں پیچھے ہم نے دیکھا کہ حیز کی حالت میں مہات المومنین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت پہ فرماتے تھے ہم بستر بھی خوتے تھے گلے سے بھی لگانا اور بوسو قنار کرنے کی اجازت حیز میں یہ حوالہ موجود تھا اور ہم نے وضاحت سے اس پر بات کی تھی کہ حضرت عائشہ نے مباشرت یعنی کس جسم کے حصے کو ملایا جا سکتا ہے اس پر وضاحت سے حضرت عائشہ کی رائے پھر یہ تھی کہ جو شخص اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہے اس کے لیے جس جسم پر مباشرت کی اجازت ہے لیکن جو اجازت جو کابو نہیں رکھتا اس کے لیے اجازت اور لچک موجود نہیں یہ تو ہم نے صرف حیز کے دنوں کے حوالے سے دیکھا اس حدیث میں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک روزہ دار شخص بھی یہ معاملہ کر سکتا ہے گویا ایک روزے والے روزے کی حالت میں ایک شخص بھی ایک حائزہ کو چھو سکتا ہے اور روزے دار اگر حائزہ کو چھوے گا تو اس کے ساتھ ناپاکی ہیں اس کے روزے کو ٹوٹنے کا معاملہ نہیں ہوگا گویا حائزہ پاک ہے دوسری بات یہ کہ روزے کی حالت میں بھی وہ شخص بات نمبر چودہ حائزہ عورت کا عیدین میں شمولیت کرنا حدیث نمبر دوسو ہنڈر ایٹین حضرت امہ عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ دو شیزہ عورتیں یعنی ینگ خواتین پردہ نشین عورتیں یعنی اگر حائزہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں کسی نے پوچھا کہ حائزہ عورتیں بھی شریک ہوں گی تو آپ حضرت امہ عطیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیا حیز والی عورتیں عرفات اور فلا فلا مقامات پر حاضر نہیں ہوتی کوئی حدیث میں یہ بات ہم پہلے وضاحت سے یا کچھ روایات میں عورتوں ہی کو عیدگا میں جانے سے روکتی تھی اکثر روایت میں یہی آتا ہے کہ حضرت حائزہ عورتوں کو عیدگا میں جانے سے روکتی تھی حضرت حفظہ کا یہ عمل حضرت امہ عطیہ کے علم میں آیا تو حضرت امہ عطیہ نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ حدیث سنائی گویا صحابیات کا رمحات الممنین کا طریقہ کیا تھا کہ جب کسی کے عمل میں کسی کے رویے میں کوئی بیجا کا تشدد نظر آتا تھا بیجا کی نرمی نظر آتی تھی کوئی غلط رویہ طریقہ انداز نظر آتا تھا تو ایک دوسرے کی کریکشن کی جاتی تھی اور جب کریکشن کی جاتی تھی تنقید کر کے تذہیق کر کے مزاق اڑا کر یا کسی کسی کا دل دکھا کر اس کی بیزتی اور زلد کر کے نہیں بڑے عدب اور احترام اور محبت اور خلوص کے ساتھ اور چوتھی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ اگر کسی زرہ اونچے درجے والی کیونکہ حضرت حفظہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور ظاہر امہات المومنین میں سے ہیں اگر کسی زرہ اوپر والا درجہ یا کسی زیادہ اونچے لیول یا کسی زیادہ صاحب علم اور زیادہ متقی کو بھی اگر کوئی کچھ بتاتا تو وہ کھلے دل ذہن اور دماغ کے ساتھ بتائے جانے والی بات کو سنتا اور اگر کمی اور کتاہی ہوتی تو اصلاح کرتا اگلی بات یہ سمجھ میں آرہی کہ جب کسی کی کمی کوئی تشدد کوئی ٹھیک لگتا نہیں لوجک لوجک قرآن کی آیات اللہ کے کلام کی احقامات نبی کی حدیث سنت کی تعلیمات تھی اور جب اس لوجک کے ساتھ اگر کوئی بات کرتا تو سننے والے سنتے بھی بدلتے بھی اور صحیح طریقہ اختیار بھی کرتے حضرت امی عطیہ نے جب حضرت ہمیں بھی جب لوجک سے قرآن اور حدیث کے حکامات پہنچائے جائیں تو ہمیں بھی اپنے رویوں کی اصلاح کی توفیق اتاب فرما دے حضرت امی عطیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ کی حیات طیبہ میں ہر کیٹیگری کی خواتین جوان ہوتی تھیں بڑی عمر کی ہوتی تھی کم سن ہوتی تھی وہ عالت علیم یافتہ تھی صحت من تھی کمزور تھی بڑی تھی جس بھی حالت میں ہر حالت میں ہر کیفیت میں ہر سچویشن میں خواتین لیکن ایک کیا تھا حدود کیا تھا پردے والیاں ہوتی تھی جس بھی عمر کے جوان بھی جاتی بڑیاں بھی جاتی بیمار بھی جاتی تھی سب جاتی تھی لیکن کیا تھا رکاوٹ کسی کے لئے نہیں تھی تاکیت سب کے لئے تھی دروازے سب کے لئے کھلے تھے حاضری سب کی پسندیدہ اور مستخب تھی لیکن حدود اور قیود ان کے پردے کی خدود تھی اپنی چادروں میں لپٹی اور سمٹی ہوئی اپنی عیدگاہ کی برکتوں کو سمیٹنے کیلئے نکل دی تھی یاد رکھئے کہ عورتوں کا عیدگاہ میں جانا مستخب ہے پسندیدہ ہے حدیث میں اس کی تاقید ہے مستخب ہے پسندیدہ ہے افضل ہے برکت کی دعاوں کو پانے اور بخشش کی اور رحمتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے لیکن یہ ہوگا حدود اللہ کے مطابق یہ ہوگا حدود اللہ کے مطابق اگر حدود اللہ سے تجاوز میں ہوا تو فرائز کی کمی میں نوافل ادا نہیں ہوتے فرائز کی ادائیگی کی کمی میں مستحب عمل کے پیچھے جانا یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے جائیں گے اللہ کی حدود کے مطابق کہیں ایسے نہ ہو کہ خواتین اسلام عیدگاہ میں جا رہی ہیں اور میندیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور پائلوں کی جھنکاریں بھی نظر آ رہی ہیں اور پراندے جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور جوڑے بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس دن تو سبھی زیب و زینت سے ہیں لہٰذا اپنی زیب و زینت دکھاتی بھی اپنے پردے کے احقامات ترک کرتی بھی عیدگاہ میں جائیں یہ طریقہ نہیں ہوگا پردے اور قرآن و حدیث کی وضا کردہ حدود کے اندر رہ کے وہ عیدگاہ کی کیونکہ انہوں نے نماز نہیں پڑھ نہیں اور نماز کی جگہ اور سجدے کی جگہ پر حائزہ خاتون نہیں ہوگی اس لیے وہ کٹ کر الگ رہیں گی جانے کا مقصد اس بخشش اس رحمت اور ان دعاوں میں شامل ہونا ویسے بھی خواتین اسلام کا ذکر خیر تاقید کی محفلوں میں شامل ہونا یہ بھی پسند دیدہ اور مستحب ہے اسلام خواتین کو صرف چار دیواری کے اندر قید نہیں کرتا اس کے نکلنے کا تصور بھی موجود ہے لچک بھی موجود ہے اللہ انسام حدود و قیود کا احترام رکھ کر ہمیں اپنے گھر اور ہمیں اپنی چادر اور چار دیواری اور نفاس کے لئے سرگرم عمل ہونے کی توفیق اتا فرماتے ربنا لاتوز قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ انتا نستقبر و نتوب علیک سبحان رب رب العز اما یسفون وسلام عل المرسلین والحمد للہ آمین سوم آمین